آج تک دنیا اس کو ختم کرنا چاہتی ہے لیکن اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے اس دنیا سے ختم ہو گئے لیکن یہ جونکی تو موجود ہے مسیح سکے عظیم و جلیل نامی آپ کی اسلامتی ہو میرا نام پانجی ٹونی ویلیم ہے اور آج میں آپ کے ساتھ خداون کے کلام کے بارے میں بہت سی باتیں کرنے والا ہوں اگر آپ عام مسیحی ہیں تو آج میں آپ سے بات کر رہوں کیونکہ میں نے سوچا کہ مجھے آج کے اپنے اس مسیحی سے بات کرنی چاہیے جس کی زندگی شاید میرے جیسی تھی بہت سالوں تک ہمارے گھر میں صرف انجیل مقدس تھی جو پڑھی جاتی تھی بارہ سال کے عمر میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے پاس پوری بائبل نہیں ہے تو میں نے کہا جی مارے پاس تو نہیں ہے تو تب انہوں نے مجھے پوری بائبل جو تھی وہ توفے میں دی یقیناً یہ والی بائبل وہ نہیں ہے لیکن یہ پوری بائبل انہوں نے مجھے توفے میں دی اور اس کے بعد میں نے ایک اور بائبل حاصل کی جو کہ کیتلک بائبل میں نے جب نئے احنامے کے بعد اس بائبل کو حاصل کیا جو کہ پروٹسٹنٹ بائبل ہیں اور اس کے بعد میرے سامنے یہ کیتلک بائبل آئی تو مجھے جھٹکا لگا میں ایک دم سے اندر سے ہل کے رہ گیا کہ جب ایک بائبل ہے تو پھر دوسری کی کیا ضرورت ہے جب یہ پوری بائبل ہے تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے اس سوال نے مجھے چونکا کے رکھ دیا اور میں بہت عرصے تک پریشان رہا اس بارے میں لیکن پھر میں نے پڑھنا شروع کیا سمجھنا شروع کیا پھر میں نے کیتلک ترجمے کو اور بائبل سوسائٹی کی اس بائبل کو جو کموبیش ایک سو سال سے مسیحی کلیسیہ پڑھ رہی ہے ان دونوں کو پڑھنا شروع کیا موازنہ کرنا شروع کیا پھر مجھے پتا چلا کہ یہ بائبل جو کہ بائبل سوسائٹی چھاپتی ہے جو کہ پروٹیسٹنٹ حلقوں میں زیادہ پڑھی جاتی ہے تو میں نے دیکھا کہ یہ ترجمہ ہے اور بہت خوبصورت ترجمہ ہے لیکن جو کیتلک ترجمہ ہے وہ بھی بہت کمال ہے اس کی زباندانی اور اس کے پر جو کام ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوا ہے سنا کہ علامہ پول ارنس نے اس کے ترجمے میں اپنی خدمات پیش کی اور انہوں نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے کمپیوٹرائز کیا تو یہ ان ابتدائی کوپیز میں سے تھی بائبل کی جو پاکستان میں آئی اور مجھے فادر امانویل آسی صاحب نے یہ توفہ میں تھی تو جب مجھے پتا چلا کہ یہ بھی ترجمہ ہے اور یہ بھی ترجمہ ہے تو پھر مجھے احساس ہوا کہ تراجم تو اور بھی ہو سکتا ہے ایک بندہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے پاس یہ بائبل ہے یہ خدا کا کلام ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ خدا کا کلام ہے تو پھر میں نے سوچا کہ آج کسی نے اس کتاب کو دکھا کر پاکستان کے مسیحوں کو گمراہ کیا کہ جی آپ کے پاس ایک نئی بائبل آگئی ہے اور میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بڑے دکھ کے ساتھ بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک کمو بیش پچاس ساٹھ سال کے میرے اپنے عزیز نے فون کیا اور اس نے کہا یار آج صبح میں بائبل پڑھ رہا تھا اور میں نے سوچا کہ بائبل پڑھنے کے بعد میں تجھے فون کروں گا اور تجھ سے پوچھوں گا بائبل کہیں سچ مچ تو نہیں بدل گئی تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کسی نے اس بائبل کے سامنے اس کتاب کو رکھ کر ہمارے پورے پاکستان کو نہیں پوری دنیا کے مسیحیوں کو اس تضبزب میں ڈال دیا کہ شاید بائبل سوسائیٹی نے اس بائبل کی جگہ کوئی نئی بائبل متعرف کرا دی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس بائبل سے ملنا چاہیے یہ بائبل پاکستان بائبل سوسائیٹی نے ترجمہ کی اور آج تک یہ شائع ہو رہی ہے یہ جو کتاب مقدس میں نے آپ کے سامنے دکھائی پاکستان کیتھلک بائبل کمیشن نے اس کو چھاپا اور یہ آپ کے پاس ہے یہ بات یاد رکھیں اردو میں بائبل کے بہت سے تراجم ہمارے پاس موجود ہیں آج اس کے مقابلے میں کسی نے کتاب رکھ کے آپ کو دکھا دی اور پاکستانیوں کو کنفیوز کر دیا کہ بائبل بدل گئی تو شاید کل کوئی آپ کو یہ دکھائے گا اور وہ کہے گا کہ یہ جو بائبل ہے یہ انڈیا سے آئی ہے اور اس نے ہماری یہ جو بائبل ہے یا یہ جو کیتلک بائبل ہے اس کو بدل کے رکھ دیں ہو سکتا ہے کہ پرسو آپ کو کوئی یہ دکھائے اور آپ کو کہے کہ اس بائبل کو اس بائبل سے بدل کے رکھ دیا گیا لیکن یہ بات یاد رکھیں یہ انڈیا سے چھپنے والا ایک بہت مشہور این آئی وی بائبل کی ٹرانسلیشن کا اردو ترجمہ ہے اور یہ جو بائبل مقدس ہے میرے ہاتھ میں یہ بہت قدیم جو کتاب مقدس کا ترجمہ ہوا یہ اس کو دوبارہ ری پرنٹ کیا گیا اور پھر اس کو شائع کیا گیا اٹھانہ سو ستر ستتر میں چھپا یہ اس کی کوپی ہے پھر حالی میں ایک نیا ترجمہ ہمارے سامنے آیا جس کو جیو بائبل کہا جاتا ہے جو یہ ہے جیو بائبل میں بہت ساری ہمارے معاشرے میں قائم جو اسطلاحات ہیں ان کو استعمال کر کے اس کا ترجمہ کیا گیا اس کو آسان بنایا گیا تاکہ ہمارے معاشرے میں سب لوگ اس کو سمجھ سکیں لیکن یہ بات یاد رکھیں اس بائبل کے آنے سے اس بائبل کو اس بائبل کو یا اس بائبل کو کوئی فرق نہیں کیونکہ یہ تمام ترجم ہے اور ان تمام ترجم کے پیچھے جو ہے وہ دراصل اصلی مطلب ہے اور جب آپ نئے اہدنامے کی بات کرتے ہیں تو نئے اہدنامے کا یہ اصلی مطلب ہے اس کو ہم نیسلے آرلینڈ ٹوانٹی ایٹ اس سے پہلے جو تھا وہ نیسلے آرلینڈ ٹوانٹی سیون تھا جو بہت ہی مستند مطلب مانا جاتا تھا لیکن دوہزار تیرہ میں اس کو اور زیادہ بہتر صورت میں چھاپ کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا اور یہ نئے اہدنامے کا اصل مطلب جب ہم پرانے اہدنامے کی بات کرتے ہیں تو پرانے اہدنامے کا جو مطلب ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیبلیا ہیبریکا یہ عبرانی مطلب ہے اور یہ بالکل وہی مطلب ہے جو کہ یہودی بھی مانتے ہیں اس مطلب میں اور پرانے اہدنامے میں رتی برابر بھی فرق نہیں اس کا مطلب اور ہمارے اردو ترجمے کے مطلب میں کوئی فرق نہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ پرانے اہدنامے کا جو مطلب یہاں ہیں وہ ہمارے اردو بائبل میں بھی ہیں اور وہی مطلب ہمارے پاس کیتھلک بائبل کمیشن کے شایع شدہ اس نسخے میں بھی موجود ہے یعنی کہ پرانے اہدنامے کے اس مطلب پہ ہمارا اور کیتھلک بائبل کمیشن کا اتفاق ہے اس کے علاوہ جو دیگر کتب ہیں اس کے بارے میں ضرور کسی دن بات کریں گے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ جو اصل مطلب ہے یہ پورے کا پورا آپ کو کیتھلک بائبل کمیشن کے اس ترجمے میں بھی ملے گا اور اس بائبل میں جو کالی بائبل ہے جس کو ہمارے آباؤ اجداد گزشتہ ایک صدی سے خداون کا کلام کہتے ہیں مانتے ہیں اور ہمارا بھی یہی ایمان اس لیے میں نے سوچا کہ ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کر سکیں اس حقیقت کو کہ اصل مطلب لا تبدیل اور اس کے بیچ میں ہمارا اور کیتھلک بائبل کا اس مطلب کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں جہاں تک بات رہی نئے اہدنامے کی نئے اہدنامے میں تو کیتھلک بائبل کمیشن کے ترجمے میں اور پاکستان بائبل سوسائٹی کے ترجمے میں سرے سے ہی کوئی فرق نہیں ہے یہ سب کچھ دکھانے کے پیچھے میرا مقصد آپ کے ایمان کو مضبوط کرنا کیونکہ کل کو کوئی کوئی بھی کتاب لے کر آپ کے سامنے آ جائے گا اور وہ کہے گا کہ اس اس کتاب سے اس بائبل کو بدل دیا گیا تو آپ کو اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیں کہ بائبل میں جتنی سیاہی اس کے لکھنے میں استعمال کی گئی اس سے زیادہ خون اس کی حفاظت کے لئے بہایا گیا ہے آج تک دنیا اس کو ختم کرنا چاہتی ہے لیکن اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے اس دنیا سے ختم ہو گئے ہیں لیکن یہ جن کی تو موجود ہے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں موسیقی